اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اور میں نے آج سہری میں بنا لی تھی سوئیاں اور اپنے لئے بنا لی تھی ملکشک آج بہت ٹھنڈی ٹھنڈی سہری کی تھی کیونکہ آج میں نے بہت زیادہ دماغ کھپانا تھا یہاں سے سمجھ آئی کہ یوں کی لوکل مارکٹ جانا تھا تو جی میں نے جلدی سے اپنا جوڑا نکالا خوبصورتا ہے کیونکہ واپسی پہ افتاری پارٹی جو ہے نا وہ ماما کی طرف ہو جانی تھی افتاری میں نے ماما کی طرف کر لی تھی تو جو ہے نا میں نے جو خوبصورتا اپنا نشات لیلن کا جوڑا نکال لیا تھا اور اس کے بازو پہ جو ہے نا فول امپرویڈی ہوئی ہے اور اس کو پیچز اور لیسیز لگی ہوئی ہے اور جو سائٹ پہ وہ کہہ ساتے ہیں مگزی ٹائپ کو لگی ہوئی ہے جلدی سے میں نے اس کو آئرن کر لیا اور جو ہے نا پھر اس کے بعد میں نے ڈکشا پکڑا اور میں چلی کہ جی اپنی ماما کی طرف ادھر بچے چھوڑے اور جو ہے میں نے وہاں سے پھر ہم چلے گئے بازار اور بازار میں یہ آج کل بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اتنے مزے مزے کی بینگلز جگہ جگہ پہ نا جگہ جگہ پہ وہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی بینگلز والا ٹھیلے لگا کے بیٹھ ہوئی تھی پھر جی ہم نے کچھ جو ہے نا کرتے وغیرہ دیکھے تو جو ہے نا لوکل مارکٹ پہ بھی شاپنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ جو ہے نا یہ ڈسکانٹ میں 1500 کے لگے ہوئے تھے پیسے یہ کافی ہی ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن ادھر یہ جو ہے نا بڑے سیل لگے ہوئے تھے پھر جی ہم شاپ کے اندر گئے تین چار دکانوں پہ ہم نے جو ہے نا وزٹ کیا تھا اور جو ہے نا ان میں سے بڑے پیار پیارے کپڑے بھی ملے پھر اس کے بعد پھر دو تین جو ہے نا وہ ٹھیلے ملے گئے تھے ہمیں جو ہے نا بینگلز وغیرہ کے اس میں جو فروزی کلر کی ہیں ان پہ تو میرا دل آ گیا تھا ان فروزی والے پہ تو میرا بڑا ہی دل آ گیا پھر میں نے پیچز لے لیے تھے میں نے کہا کچھ جو ہے نا گفٹ کار دوں گی اور جو ہے نا کچھ وہ میں اپنے پاس راک لوں گی ہر ٹائم جو ہے نا مہندی نہیں لگا سکتے نا کہیں جانا ہو پھر اس کو ڈرائے کرو پھر بڑا وہ کام لمبا ہو جاتا ہے میں نے جو ہے نا یہ پکڑ لیے تھے تو جو ہے نا اس کے آرام سے اس کو نہ لگاؤ اور جو ہے نا ایک دن پورا دن نکل جاتا ہے آپ کا آرام سکون سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہمیں تو جو ہے نا میں کافی ٹائم سے یہ یوز کار رہی پھر اس کے بعد جو ہے نا لپسٹکس کے نا میں سوچز کار رہی تھی تو چیک کار رہی تھی کہ یہ کیسی ہیں تو میرے سیسٹر کہتی ہے رہنے تو اتنی زیادہ تو ہیں اور اتنی اچھی برینڈیڈ ہیں یہ لوکل کیا دکھنے اور یہ جی گولڈ کی دکان ہو اور میں وہاں پہ رکھوں اور میں بھائی پو کہہ رہی بھائی میں پچھے بنا لوں کہتا ہے بھائی آپ روز ہی بناتی ہیں کوئی باتیاں بنا لیں کیونکہ جب بھی میں گزروں تو میں دو تین شاپ ہے بس دو ہی شاپ ہیں ادھے بزار میں گولڈ کی تو وہاں پہ میں رکھ جاتی ہوں میں سپیشل پچھرز بنا کے آتی ہوں تو پھر جی اپیونیاں پیکنگ میں مل ہو رہی تھی بڑا زبردستانہ سین چال رہا تھا مہندیوں کے سٹال سے اور اکسرنا ہم لوگ چاندرات پہ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہ نکلتے ہوتے ہیں تو جا کے بینگلز وغیرہ دیکھنے کرنے جوتے لینے کرنے بڑا مزا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم لوگ نکلتے ہیں جب سے بڑے ہوئے ہیں تب سے نہیں جاتے ہم ہم لوگ جو نا آخری اشنوں سے پہلے پہلے ہی جا کے شاپنگ کار لیتے ہیں اور یہ جی مجھے ویسے تو یہ کہنے کو ہے کہ یہ لوکل مارکٹ ہے لیکن زبردست جو نا در دریسز تھے فول ایمبرائیڈری سے بڑے ہوئے تھے دریسز اور جو نا اور پھر ہم نے کافی گھر کے لیے بھی لینے تھے کچھ تو جو نا مجھے بڑے اچھے لگے کلر بھی بڑے پیارے تھے تھنڈے تھنڈے کلر تھے کچھ یہ تھے اس میں سے مجھے فروزی کلر کا بڑا پسند آیا تھا تو مجھے فروزی کلر بڑا اچھا لگتا ہے اس نے پہنا مانا سے کھلا کھلا لگتا ہے فروزی کہہ لیں یہاں پھر سکائی بلیو کہہ لیں اس کو تو پھر اس کے بعد جو ہم نے کچھوریاں لیں اور یہاں پہ بھی بڑے بڑے تھال لگے ہوئے تھے اور اتنا مزہ آرہا تھا تو جی اس کے بعد میں گھارا آگی اور گھارا کے میری یہ تھی اس کی کیچن میں افتاری بھی بین کے ساتھ کرانے لگ پڑی اور میں نے کہا آپ لوگ نے تو یہ بھی لے لیا اب میں بھی لے کر آنگی اور بس تھی اب پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل پر جائیں ادھر وزٹ کریں اللہ حافظ